کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی سابق بھارتی وزیراعظم منمون سنگھ بھی مودی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے اور مودی سے بڑا مطالبہ کر ڈالا لداخ کی سر جنگ کے حوالے سے مودی کو ہونے والی شکست سے رفتہ رفتہ پردے اٹھ رہے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی گزشتہ روز بھارت کے ہیلس سسٹم کا بھانڈہ پھوڑ دیا پاکستان میں مقیم بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو سامان باندھنے کے آرڈرز جاری کر دیئے گئے کیا چین اور نیپال کے بعد پاکستان بھارت کے خلاف بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہے کیا مقبوضہ وادی کے حوالے سے بڑا فیصلہ لیا جا چکا ہے آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو جنوبی ایشیائی سیاست اور حالات سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے تاہم آگے بڑھنے سے قبل حسبے روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہیں کہ کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے سات موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے ناظرین اگرامی پاکستان جو گزشتہ کئی برس سے عالمی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت امن کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے اسی پاکستان کے موقف کو اب عالمی دنیا تسلیم کر رہی ہے چین کی بھارت پر چڑھائی نے اس بات کو ثابت بھی کیا کیونکہ بھارت چینی سرحد کے قریب بھی اشتیال انگیزیوں میں مصروف تھا عالمی تجزیہ نگار اور عام شخصیات بھی اس وقت بھارت کو متشدد ریاست مان رہی ہیں موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھارت کے حوالے سے خارجہ پالیسی کو مزید متحرک کر دیا ہے تاکہ گجرات کے قسائی کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے اور دنیا کے سامنے اس کا مقروض چہرہ اور ذہنیت واضح کی جا سکے اس زمن میں پاکستان نے بھارت کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا ہے پاکستان مخالف پرابوگنڈوں کی وجہ سے پاکستانی حکومت نے بھارتی ہائی کمیشن کو واپس بھیجنے کا اندیہ دے دیا ہے گزشتر روز ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو ڈرانے دھمکانے کے بھونڈے الزامات کو مصرد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم بھارتی ہائی کمیشن کے ملوث پائے جانے والے اہلکاروں کی غیر قانونی سرگرمیوں پر پردن نہیں ڈال سکتی بھارت کی وزارت خارجہ کا بیان بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کے جرائم چھپانے اور حقائق کو ایک بار پھر مسخ کرنے کی کوشش ہے بھارت کی تازہ کاروائی بھارت کے زیرے قبضہ جمعہ کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی اور قابض بھارتی افواج کی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں سے توجہ ہٹانے کی مایوسی پر مبنی ایک اور کوشش ہے بھارت کے لیے بہتر ہوگا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحقام کو دو پر لگاتے ہوئے نئے مسائل پیدا کرنے کی بجائے داخلی اور خارجی امور پر توجہ دیں پاکستان عالمی برادری کو مسلسل آگاہ کرتا آ رہا ہے کہ بی جے پی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں معزز دوستو دراصل یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان آئی ایس آئی اور خفیہ ایجنسیز پاکستان میں مقیم بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو درات دھمکا رہی ہیں اس جھوٹے پراپوگنڈے کے طور پر بھارت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ بھارت میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے پچاس فیصد اہلکاروں کو نوکری سے نکال کر واپس پاکستان بھیجا جا رہا ہے جس کے رد عمل نے پاکستان میں بھی اہم اعلان کیا ہے گزشتہ روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی اقدامات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے بھارتی ہائی کمیشن کے آدھ اہلکار بھی سمان باندھ لیں پاکستانی عملہ واپس آئے گا تو انڈین سٹاف بھی واپس آئے گا بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں چین کے ہاتھوں شرمندگی کے بعد ہندوستان موں چھپاتا پھر رہا ہے اور فالس فلیگ آپریشن کے بہانے بھی تلاش کرنے میں مصروف ہے بھارت نے بڑا بھونڈا اور جھوٹ پر مبنی الزام لگایا ہے بھارت کے پاکستانی ہائی کمیشن عملے پر الزامات بے بنیاد ہیں بھارت کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں ہے اور جتنے بھی الزامات لگائے گئے وہ سب کے سب غلط ہیں ناظرین گرامی یہ بھی درست ہے کہ اس وقت بھارت چاروں جانب سے جنگی اور معاشی بہران میں گھیرا ہوا ہے ایسے میں وہ اس قسم کے اوچھے ہتکنڈوں سے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستان کو مورود الزام تھیرائے جانے کی تیاریاں کی جانے لگی ہیں لداخ اور نیپال کے ہاتھوں بڑی شکست نے مودی کو بڑی زلط سے دوچار کیا اور مودی کی بے وکوفانہ پالیسیوں نے مودی کے اپنے ہی اس کے مخالف کر ڈالے مودی سرکار کی نا اہلیوں کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ سابق بھارتی وزیراعظم مند مہن سنگھ بھی مودی حکومت پر برس پڑے مند مہن سنگھ نے کہا کہ مودی کو اپنے الفاظ کے چناؤ اور ان کے نتائج پر دھیان رکھنا چاہیے مودی بلا وجہ اس جنگ میں مارے جانے والے بھارتی فوجیوں کے لوحکین کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائیں کیونکہ اس معاملے میں کتاہی برتنا تاریخی غداری ہوگی مند مہن سنگھ کے اس بیان کو بھارتی فوج میں خوب پذیرائی مل رہی ہے اور سرحدی تنازیات میں لا پتہ ہو جانے والے بھارتی فوجیوں کے خاندانوں نے ایک تحریک شروع کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے جس کے بعد بھارتی حکومت بڑی مشکل سے دوچار ہونے جا رہی ہے مودی کی ناکام پالیسیاں اسی کے گلے پڑ چکی ہیں اور عالمی میڈیا سمیت پوری دنیا کی سیاسی شخصیات مودی کو فاشسٹ قرار دے رہی ہیں بھارت کے حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھارت میں محلک وبائی ملز کے کیسز اور بھارتی صحت کے نظام پر تشویش کا اظہار کیا ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق لاک ڈاؤن بھارت وبائی کے پھیلاؤں کو روکنے میں ناکام رہا بھارتی صحت کا نظام محلک وبائی ملز کے تلے دب کر رہ گیا یہ ہی نہیں بلکہ نیو یارک ٹائمز نے بھارتی معیشت اور بے روزگاری میں اضافے کی بھی بات کی بین الاقوامی اخبار کے مطابق مریض دعائی دیتے رہے مگر اسپتالوں نے نو لفٹ کی روش اختیار کی جس کی وجہ سے لوگ فٹ پاہتوں راداریوں اور ایمو لینچز میں مرنے لگے تازہ آداد و شمار کے مطابق بھارت میں قاتل جراسیم سے امواد کی تعداد تیرہ ہزار سے بڑھ گئی ہے پیارے دوستو دوسری جانب غیر ملکی سفارت خانوں نے بھی بھارتی اسپتالوں کا پردہ چاک کر دیا ہے ایک غیر ملکی سفارت خانے کے مطابق دیگر امراض کے مریضوں کو بھی اسپتالوں میں داخلہ نہیں مل رہا بھارت کی معیشت بھی تیزی سے گر رہی ہے سو ملین افراد بے رزگار ہو چکے ہیں بھارت کی شہری ایک حاملہ خاتون نیلم کماری کو پندرہ گھنٹے میں آٹھ اسپتالوں نے داخلہ نہ دیا جس کے نتیجے میں پندرہ گھنٹے بعد نیلم کماری اور اس کے بچے نے زندگی کی بازی ہار دی نیلم کماری اسپتال انتظامی اور عملے کی غفلت کی وجہ سے جان سے گئی عالمی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ نیلم کماری جیسی نہ جانے کتنی خواتین کشمیر اور حیدر آباد میں مر رہی ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے حالات و واقعات پر نگاہ ڈالنے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مودی کا مسلم کش رویہ اور پھر اقوام عالم کی قراردادوں کے برقس جمعہ کشمیر کو بھارتی یونین میں زم کرنا ایک سنگین جرم تھا پھر اس نے ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے بھارت میں شہریت کا متنازق قانون بھی نافذ کر دیا جس کے باعث پورے ہندوستان میں مظاہریں پھوٹ پڑے ان مظاہروں میں صرف مسلم اور دیگر اقلیتیں ہی نہیں بلکہ سیکولر ہندو بھی شامل ہیں معاملات خاصے بگڑ رہے ہیں مودی کی بھارتیا جنتہ پارٹی کی اپوزیشن پارٹیاں ان معاملات میں مودی سرکار کی پالیسیوں کے خلاف ہیں لیکن مودی سرکار اپنے نظریات کے مطابق ہندوستان کو عظیم تر بنانے کی ہندوطوہ پالیسی پر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے بھارتی اپوزیشن پارٹیاں ان کی ایسی تمام پالیسیوں کو بھارتی ریاستی یک جہتی کے خلاف سمجھتی ہیں بلکہ بھارتی سیکولر آئین کے روح کے منافی تصور کرتی ہیں دوسری جانب پاکستان کے ساتھ مودی سرکار حالت جنگ میں ہیں لائن آف کنٹرول پر معاملات ابتر ہیں بھارتی فضائیہ پاکستان پر حملہ آور ہو چکی ہے گزشتہ دنوں بھارت سرکار نے پاکستان پر ایک بار پھر جالی سرجیکل سٹرائک کا ڈراما کیا اور بھارتی عوام کو بے وقوف بنائے جانے کی جرت کی گئی تاہم اسے کامیابی نہیں ہو سکی ناظرین اگرامی چین کے ساتھ لداخ میں بھی بھارت کو تاریخی مار پڑی ہے اور نیپال جیسے کمزور ملک کے ساتھ بھی مودی سرکار کی چھیڑ چھاڑ نے خطے میں بد امنی کی فضاء کو فروغ دیا ہے اگر عالمی سیاست پر نظر ڈالے تو پوری دنیا پر محلک وائرس چھایا ہوا ہے امریکی عالمی سیاست خطرے میں نظر آ رہی ہے چین اس کے لیے ایک حقیقی چیلنج بن چکا ہے افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں امریکی پسپائی پر امریکہ نے خود مہرد تصدیق ثبت کر دی ہے خطے میں بھارت کا پاکستان کے خلاف لگایا گیا ایک مورچہ ختم ہو گیا ہے بھارت سرکار افغانستان میں اپنی سٹیٹیجک اہمیت کھو چکی ہے افغانستان، اشرف گنی، عبداللہ عبداللہ اور ایسے ہی قوم دشمن افراد یا گروہوں کا نہیں بلکہ طالبان اور ان جیسے محبے قومی افغانوں کا ہے جس میں مکار، جھوٹے اور پاکستان دشمن بھارت کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری طرف سی پیک کے ذریعے چین جیسی عالمی طاقت پاکستان کی پشت پناہ بن چکی ہے ایسے میں امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی میں مودی خطے میں سیونی سیاست کے مہرے کے طور پر کام کر رہا ہے تو ایسا سب کچھ کرنے میں اس کے تجارتی مفادات بھی ہے پاکستان کے ساتھ بگاڑ تو ہندو سٹیبلشمنٹ کی گھٹی میں پڑا ہے چین کے ساتھ پنگا لینا حادثاتی نہیں بلکہ مودی سرکار کی جمع تفریق کے بعد لانچ کی گئی چال ہے جس طرح اسرائیل سارے یروشلم پر اپنا حق جتاتا ہے بلکل اسی طرح مودی سرکار کشمیر سارے کا سارا ہمارا ہے کہ نعرے کو عملی شکل دینے کے لیے یک سو نظر آ رہی ہے پاکستان کے ریاکشن کو بھارت کا اہمیت نہ دینا قابل فہم لگتا ہے کیونکہ پاکستان معاشی اور سیاسی لحاظ سے کمزور پوزیشن میں ہے لیکن چین کے ساتھ بھارتی مد بھیر یقیناً بیرونی آشرباد کے ساتھ ہے امریکہ اور اسرائیل کے نظریات ہی نہیں بلکہ سیاسی مفادات بھی بھارت سرکار کے ساتھ مل رہے ہیں فلسطینی مسلمانوں کا اسرائیلی حکمرانوں اور کشمیری مسلمانوں کا مودی سرکار کے ہاتھوں زلیل و رسوہ ہونا مشترکہ مفادات میں شامل ہے خطے میں چین کو گھیرنے کے لیے مودی سرکار کو استعمال کرنا امریکہ ایکی پالیسی ہے جیسی بھارت اور اسرائیل کی ہے مودی سرکار بھولپن یا ہماکت سے عالمی امن کو خطرے میں نہیں ڈال رہی بلکہ یہ سوچی سمچی عالمی منصوبہ سازی کا حصہ ہے جس کا مقصد خطے کو ایک نئی جنگ میں چھونکنا ہے اور مسلمانوں کو اس سے ضرور باخبر رہنے کی ضرورت ہے دوستوں میں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان